بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کہا صفی اللہ الرحمن الرحیم اندر سے وہنا مرا نقصار ہوگا چیگہ تو کھانے کے نمک کے سلوشن سے اس کی پگڑی ہوتا ہے تو اس میں آئینز فریدو موو ہوتا ہے جب آئینز موو کر سکتا ہے تو چارجز موو کر سکتا ہے چارجز موو کر سکتا ہے تو بھیلی پاس ہو سکتی ہے جب وہ سلوشن فارم ہوگا پھر بھی آپ کو پتے ہے یا پانے مم بے کھانے کے نمک کو ڈزال کریں تو آئینز فریلی موو کرتے ہیں سلوشن کے چپٹر میں نے رکایا ہے ہے تو فری مومنٹ اپلیکٹو جو آپ کے آئینز ہیں تو وہ اللہ کرتی ہے الیکٹریٹی کو پاس کرے ایکو سلوشن سے اور مورٹن سٹیٹ سے اپنے سالس فاری دلما سلوشن آف سالس ایسیٹس آر بیسیز آر گوڈ الیکٹولائٹس یہ کیا ہوتے ہیں یہ گوڈ الیکٹولائٹس ہوتے ہیں مطلب ان کی ایکو سلوشن فارم اور ان کی مورٹن سٹیٹ سے بھی لی پاس ہوتی ہے الیکٹریٹی کا ناٹ پاس تو سالیڈ این ایسیل کباندھا سے یہ پوچھ لے کہ سالیڈین ایárسی کانے کے نماшей کھی ڈالی ہے بہر پڑھی اسے احیرت شاکریہ باف یہ ان کے لوگ بتانے والے آئین میںwe حد کی بنیاب ترکے وہ کس حد تک ایک solution میں ionize ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ پانی میں کانے کے نمک کو dissolve کریں ٹھیک ہے تو اگر پانی کے نمک جو نمک ہے یہ زیادہ سے زیادہ ions بنائے completely ions میں convert ہو جائے تو ہم کہیں گے اس کی ionization ionization کی فارمیشن ہے تو process of formation of ions is called ionization تو اگر کانے کے نمک کو پانی میں dissolve کرنے سے وہ completely ionize ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ strong electrolyte ہے اور جو weakly ionize ہوگا اب میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں ionization کہتا process of splitting of a compound in public and negative ions آپ نے کانے کا نمک 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 پانی میں ڈالا ٹھیک ہے پہلے نمک نمک سولیو سٹیڈ میں تھا آپ نے واتر میں ڈالا solution بنے گا نا تو کیا بنے گا sodium ions alak ہو جائیں گے اور chlorine ions chloride ions alak ہو جائیں گے ایسا ہی ہے کہ نہیں یہ solution کی فارم میں کیوں ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے تو اس process کو کہتے ہیں ionization the process of splitting up ٹوٹ جانے کا عمل ٹوٹنے یا ٹوٹنا ٹوٹنے کا عمل یا ٹوٹنا کس کا آپے کمپاؤنڈ into power of our negative ions in its aqua solution of molten form اس کی پگھلی ہی حالت میں اس کا ایکوہ solution کے اندر کسی بھی کمپاؤنڈ کا اپنے آئیں میں ٹوٹ جانے کا عمل کا کل آتا ہے ionization electricity کے جسٹڈے of charges in motion charges کی motion میں جو سٹڈی ہے that is called electricity electrical current کا the rate of new up charge جیسے آپ speed کی بات دیتے ہیں the rate of change of distance with respect to time ٹھیک ہے اسی طرح بیٹے charges کا flow ایک سیکنڈ میں کتنے charges دیکھ جائے جائے ہو سکے پاس ہوں گے that is called what я thee called the current the rate of new up charge through any cross section or through a specific cross section of an area is called electrical current problem کیسا اس کا فامولا یہ ہے اس کا symbol آئی ہے اور یہ delta q by t ہوتا ہے rate of flow of charge in unit time ٹھیک ہے problem کسی کو concept of electrolytes when an ionic compound dissolves in water it splits up into its positive and negative ions these ions are capable of conducting electricity because they are 3 to moon such compounds are rapid electrolyte electrolyte کے substance that conduct electricity when it is dissolved in water or in molten state non-electrolyte کے substance that cannot conduct electricity when dissolved in water or in the molten state is called non-electrolyte examples of electrolytes NACL ECMO solution of NACL KCL, SCL, NOH are strong electrolytes and examples of non-electrolytes are urea, glucose, sucrose, benzene problem کسی electrolytes کی تاج کی تنیا دو جی تو پہلی ایک ہم کہتے ہیں جی strong electrolyte دوسرے کو weak electrolyte تو the electrolyte which ionizes almost completely in aqueous اب سمجھا ہے جو سارا کسی کسی میں چینج ہوئی ہے is called what is called a strong electrolyte the electrolyte which ionizes almost completely in aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes examples of strong electrolytes are aqueous solution of NACL, NOH and H2SO4 weak electrolyte the electrolyte which ionize to a small extent جو بہت کام کام آٹھا کائنا ہے when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes acetic acid کیا CSTCW اور کون calcium hydroxide when dissolved in water ionize to a small extent and R اور یہ کیا ہے and R weak electrolytes اور کود is about of weak electrolytes weak electrolytes do not ionize completely بس دے گا electrolytes which do not ionize completely for example ionization of acetic acid in water produces less ions کتنے اگر بیٹے آ کر پاس 1000 CH3 COO H malicule تو ان میں سے صرف کتنے 4 کتنے 4 بنائیں گے acetate CH3 COO negative H positive اور باقی 996 جو ہوں گے وہ کس کی پاہ میں رہے کس کی پاہ میں رہے وہ نہیں ٹوٹنگ آئین میں ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں تو کتنے کم آئین کتنے کم ملکل ionize بہت کم تو یہ weak electrolyte ہے سمجھ آئین ایک 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 الیکٹر لائٹ is a poor conductor آئین کم ہوں گے تو electricity کم باز کھا ہیت non electrolytes دیبنیش میں دے چکا ہوں the substances which are not capable of passing electrical current through the molten state electron solution form are called non electrolyte in ki zambas میں نے دے دیئے ٹھیک ہے پاہ بہت دیتا the substances which do not ionize in the in the electron solutions and do not allow the crud to pass through the solutions are called non electrolytes foreign number sugar solutions and benzene are non electrolytes اچھا بیٹا ایک بات تو بتا ہے spontaneous کا مطلب کیا ہوتا ہے خود با خود خود با خود ہونا اور non spontaneous کا مطلب کیا خود با خود نہ ہونا کسی چیز کی مدل لے کے ہونا ٹھیک ہے اب کچھ spontaneous reactions کی example دے سکتے ہیں مجھے spontaneous reactions کی example جو خود با خود ہوتے ہو اچھا اگر آپ کے پاس ایک برتن ہے اور وہ کسی انچائی پر پڑھا ہوئی ہے اس میں سراب ہو جی تو پانی خود با خود نیچے آتا ہے یا آپ کو لانا پڑھتا ہے پانی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرح خود با خود موک کرتا ہے لیکن اگر پانی نیچے ہو تو اس کو اوپر لے جانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پانی لگانا پڑتا ہے لے کے جانا پڑتا ہے تو پانی پڑتا ہے سپونٹینیس نیچی ترہ نیچنل گیس موک کرتا ہے نیچنل نیچی نیچی موک کرتا ہے ایسی یا ایسی سپونٹینیس راکشن سوامی رکھال جیسی خود با خود جلتا ہے کیا آن جی ذا خود با خود لگتا ہے سپونٹینیس راکشن اور اور پٹرول گاڑی جلتا ہے آپ کے میرے میں جو کیمکل ریکشن ہو رہے ہیں وہ خود با خود ہوتے نہیں ہوتے آنے کروانے پڑتے سپونٹینیس ریکشن اور لگتا جلنا لگتا لگتا جلنا برنے گا وڈ سپونٹینیس ریکشن اور سمجھ آیا تو بیٹا جی ایک بات آپ کو بتا دوں ہوا خود بہ خود چلتی نہیں پیٹا پریشر ڈالا کرنا پڑتا ہائی پریشر سوٹ لو پریشر خود بہ خود موو کرتی لیکن لو سوائی کہ تیرے موو کروانا پڑتا وہ نون سپونٹینیس اور سپونٹینیس ہے اچھا میرا سوال ہے آپ سے شاید میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سوڈ کو ہوا میں راکھ دیں تو خود بہ خود آکسیجن سے ریکشن کر جاتی جلنا شروع کر دیں کرتی نہیں کرتی سپونٹینیس ریکشن ہے یہ سپونٹینیس کیمکل ریکشن ہے تو بہتا کمیسٹری میں ہم کیا کریں گے خود اس سے ہونے والے جو سپونٹینیس کیمکل ریکشن ہے ان سے کریں گے بیلی بہتا کریں اب پانی کے منکل کو آپ نے توڑ گیا ہے دنیا میو اوکشیجن میں آدیا تو یہ کام خود بہ خود نہیں ہوگا اس کو کروانا پڑے زبردستی اسے کتھا ہے نون Spontaneous reaction تو مطلب سے پوچھو تو کمپیرین کر کے دینا کہ what is the difference between Spontaneous and NON Spontaneous reaction کہتا ہے فیدیکل process a spontaneous reaction اور اس کے کانٹر پہ NON Spontaneous کیا ہے فیدیکل or chemical change that does not occur by itself is called non spontaneous process or reaction problem کسی کو آ definition دیجے دوسری کرتا ہے اپیدیکل chemical change that does not require a source of energy سمجھ ہے source of energy کیا پاڑی کی بالتی بار کے پچھ پہ پہ لے گئے لاؤں میں اپنی energy use کار رہا ہوں تو ایک ایسا reaction جس کو باہر سے کسی energy کی ضرورت ہے نہ پڑھے تو ایک physical chemical chain that do not or that does not and a physical chemical chain that requires source of energy external source of energy to make it happen is called non spontaneous process ٹھیک ہے جی so spontaneous process اب مجھے کی بات دیکھیں پہلا فرق definition کا دوسرا کہ spontaneous process do not require a source of energy to make it happen لیکن non spontaneous it requires a source of energy to make it happen problem کسی دوسرا فرق آگیا تیسرا گیا water flows اس کی example ہیں پہلی example کہ water flows from higher level to lower level spontaneously اور جو آپ کا water can be made to flow from lower level to the higher level by using a pump so it cannot spontaneous pump kishtra maal kada bada apko pher kaji iron placed in moist air rust یہ spontane i لگت from spontaneous oxidation reduction reaction to aap kishi bhi vair sa electrical current koo flow kava sakti ho kiske zariye se matlab ye in ki tainaya ka matlab he hai kishi bhi chemical reaction djongkai spontaneous ho usse aap vair ek electrical current koo flow kava sa tain djong ho ka reaction spontaneous this is the basis pahar batteries vair pahar yihih woh bunyad jiski basis to batteries vana hi jati hi electrochemical cells kya ho tain jih definition yi hai ghoor se sunna cell asel me yek aasa chamber a yek aasa bhartan hai jis ke an dher aap ka chemically reacting substance rakhha jata hai kya device that can reverse chemical energy into electrical energy yek device vair Até himself a Sw tasty process he the vair space am chemical electrical energy electrical equals chemical oh क९े क्ल Mix you to will ایک سانگی ہے جو کہ کرے گا بجلی سے کمیکل کر رکھنے سے کمیکل کر رہا ہے تو دو تائب بنی نہیں بنی تو دیر ایک تائب سانگی ہے تو پہلا کہ الیکٹو لیٹک کے سال ہے اس کا کام الیکٹیکلی توڑنا ہوگا لیسز کرنا ہوگا تو یہ کہ کرے گا بجلی سے کمیکل ریکشن کو کروائے گا اور گلوانک سال یا ویٹک سال کا کرے گا یہ سپونٹینیس ریکشن سے کمیکل انرڈی کو الیکٹیکل انرڈی میں چینج کرے گا مطلب اس سے بجلی پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آگا اب دینا وہ سے دونے الیکٹو لیٹک سال کیا ہوتا ہے جی تو یہ الیکٹو کیمیکل سال that uses الیکٹیکل انرڈی to drive a chemical reaction ٹھیک ہے یہ یہ کہا دے کہ کیا کہیں گے الیکٹو کیمیکل سال that converts the electrical energy into chemical energy الیکٹیکل انرڈی سے کیا کرے گا chemical energy produce کرے گا اس کا کام پہتا ہے الیکٹو لیٹک سال کہیں گے اور اس کا کام پہتا ہے الیکٹو لیسز کرنا ہے الیکٹو من بجلی اور لیسز کا مطلب توڑنا تو یہ بجلی کی مطلب سے آپ کے کمیکل کمپاؤنس کو توڑے گا مطلب کمیٹ ڈی کمپوزیشن ریکشن کرنا ہے کلیر ہو گیا گلوانیک سال کہتا ہے الیکٹو کیمیکل سال that converts the chemical energy into electrical energy یہ کیمیکل جو آپ کی بیٹری سال آپ ارمور کنٹرول میں توائز میں اپنے کلونے میں ڈال دیں وہ کا کار ان کے اندرہ کیمیکل ریکشن ہو رہا تو اس سے بھی بہتا ہو رہی ہے تو یہ آپ کا گلوانیک سال یا بولٹیک سال ہوتا ہے ٹھیک ہے دی الیکٹو کیمیکل سال that converts the chemical energy into electrical energy اس کا آرنا گلوانیک اور بولٹیک سال problem کسی کو دونوں کے definition بھی آگیا آپ کے پاس الیکٹو کیا ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بیٹا یہ برطن یہ چیمبر دیکھ رہے ہیں آپ لو یہ چیمبر آپ کو نظر آ رہا ہے کس برطن کو سال لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا الیکٹو لائٹ جو لوگوڈ اس کے اندرہ آپ نے رکش کو الیکٹو لائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو دو راہرز آپ نے دیکھی ہیں ان کو کہتے ہیں الیکٹو ٹھیک ہے تو دوز مٹالک پلیٹس یہ پلیٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ وائرز بھی ہو سکتے ہیں یا گریف آیٹ کی راڈز بھی ہو سکتے ہیں تھرہو ویچ جن کے دلیے سے الیکٹرکل کرنٹ انٹرز الیکٹرکل کرنٹ کا کرے گا داخل ہوگا اور لیو کرے گا باہر نکلے گا انٹرز اور لیوز اصل آرکار الیکٹروز درہا ٹو ٹائٹس اف الیکٹروز الیکٹروز کی دو قسمیں ہیں اپنے ٹو 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 � ہوں گے ٹھیک ہے الیکٹولائٹ ہوگا الیکٹورز ہوں گے بیٹری ہوگی کس میں یہ الیکٹولیٹکس آل ہے یہ مندل آپ کو کس کا سٹرکچر دیکھایا ہے الیکٹولیٹکس آل کا کس کا نیچر آف الیکٹو کیمیکل پروسس اب ان کی یہ بھی ریڈاوٹس ریکشن ہوتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ڈیڈاوٹس موجود ہے کس سیلوسن کے اندر میں میٹلز کے آئینس کو ایم پابیٹیو سے شروع کروں گا اور نون میٹلز کے آئینت ترکٹ نیگیٹیو سے مجھے بتائیں ا نوٹ پر کون سا چارج ہوگا پابیٹیو ہوگا نا تو مجھے بتائیں میٹل لائنس کی طرف آئیں کئے نون میٹل لائنس اور میٹل کی طرف جائیں گے اب آپ نے مجھے بتائیں کاثورز پہ الیکٹورز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہے تو میٹر لائنز وہاں جا کے کچھ کریں گے لیکٹون لیں گے اور جس کے ساتھ سپا جائیں گے ٹھیک ہے تو میٹر لائنز کیا کریں گے وہاں سے جا کے لیکٹون ایبز آب کریں گے نیوٹری میٹر میں چینج ہوگا نہیں ہوگا آپ بتائیں گے ریڈکشن ہوئی ہے آکشی ڈیشن ہوئی ہے یہ کیا ہوئی ہے تک شن ہوئی ہے گینہ پر لیکٹون ریڈکشن ہے اور یہاں پر یہ پابند چارج ہے نون میٹل سے الیکٹرون چین لیتا ہے کیا کرتا ہے یہ کتھوڑ پہ ہوتی ہے بڑا کس پہ ہوتی ہے کتھوڑ پہ کیا ہوتی ہے ریڈکشن انوڈ پہ کیا ہوگا یہ جائے گا اس پہ انوڈ پہ انوڈ اسے الیکٹرون چین کس کو نیوٹرل کر دے گا ایک الیکٹرون یہاں سکینج کدھر بھیج دے گا سمجھائے نہیں ہے تو اوکشی ڈیشن اپنے ہوتی ہے کس کے اوپر انوڈ پہ تو دیکھیں نا ایک جگہ پہ الیکٹرون لوس ہو رہے ہیں یہاں پہ الیکٹرون کیا آرہ ہیں گین ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا آرہ ہیں لوس ہو رہے ہیں تو الیکٹرون بچیز یہ کر لیا تو nature of الیکٹر کیمکل پوچیز الیکٹر کیمکل پوچیز are redox reactions کونسے ریکشن ہیں in which chemical energy released by the spontaneous reaction is converted into electricity are in which electrical energy is used to drive non-spontaneous reactions کیا کہا ہی نا نے کہ الیکٹر کیمکل پوچیز is ایسے oxidation reduction reaction جن میں chemical energy جو کے ایک spontaneous reaction سے release ہوتی ہے اس کے دریجے ہم کھا کرتا ہے بجلی پیدا کرتا ہے کھرتا ہے is converted into electricity are in which electrical energy is used to is used to derive a non-spontaneous reaction یا یہ کیا جائے گا کہ بجلی کے مدد سے ایک ناوہنے والے reaction کو کروایا جائے گا ٹھیک ہے ایک ناوہنے والے reaction کو کروایا جائے گا problem کیا جائے گا تو کہتا ہے whether an electrochemical process releases or requires اب دکھیں یا تو electrochemical process کو آپ کو energy دینی پڑے گی بہی دینی پڑے گی یا آپ سے بہی نہیں ملے گی دو کام ہو سکتا ہے نا تو it releases or requires energy it always involve transfer آپ electron لیکن ہوتا اس میں گیا ایک substance سے دوسرے substance کی طرف electrons transfer take care from one substance to the other substance so therefore therefore this means that this process that is electrochemical process always involves oxidation reduction reactions problem do you know کیا آپ کو پتا ہے an electrode is a conductor in a circuit that carries electrons to our form a substance other than a metal for example graphite rods used as electrons can do our form substance substance can take care of other than metal for double agree part ki rods bhi ho sakti hai اگر آپ نے یہ چک کرنا ہو کہ کس سبسٹانس کے ایک و سولوشن سے بجلی پاس ہوتی اور کس سے نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بیٹری لے لی اس بیٹری کے ساتھ بیٹا آپ نے ایک بل بیوڑ دے لی ایک ٹرمینل کے ساتھ ایک کو کھلا چھوڑ دینا ہے سمجھ آگے نہیں آگے اور بل بل ب کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ بیٹا آپ نے ایک ٹار کے ذریعے سے الیکٹور جو ہو دینا ہے کبھی دیکھا نا وہ گلوانو میٹر کے ساتھ الیکٹورز ہوتی ہیں اسی طرح بیٹا آپ نے یہاں پہ بھی ایک الیکٹور جو ہو دینا ہے بیٹری کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے پتہ کیا کرے تین چار بیٹرز لے ایک اندر امی سیل کا سلوشن ڈال دے ایک اندر شوگر کا سلوشن ڈال دے سن رہے ہی سن رہے ہیں اور ایک اندر یوریا کا سلوشن ڈال دے وہ بناتے جائے اب آپ نے چاک کرنا کہ کس سے بھیلی پاس ہوتے ہیں کس سے نہیں ان دو الیکٹورز کو پکڑیں اس کے اندر ڈپ کریں اگر تو بلپ جا لگیا تو متلق کرنا پاس تو وہ الیکٹوریٹ ہوگا اگر نہ جا لہا تو وہ الیکٹوریٹ ہوگا نہیں دیگے آپ نے کی تبکر گریف آٹوڑیٹ ڈال دے باتری گرٹن کے در سلوشن ڈال دے ملی訂 پر گریف آٹوڑیٹ ڈال دے کس سے یوریا ساتھ پر کرد ferальver پر گریف آٹوڑیٹس کچھ یوریا an easy method for distinguishing between electrolytes and non-electroon when the greyholyte rods are dipped in the pure water no current plus کیوں bulp ڈالے گے نہیں but if you add small quantity of kcl the bulp ڈالے گے ہی نی kcl is an ionic compound ہے na kcl is an ionic compound it breaks into it breaks up into potassium comparatif chloride negative ions as it dissolve in water these ions move towards the apodidilectrose تس پیدے کنڈکٹ الیکٹیکل کرن انسائیڈ دا سولوشن اچھا جی یہ میرے بچے سارا کچھ آپ کے الیکٹر لیٹک سال کے بارے میں موجود ہے یہاں پر کسی بچے کو پرابلم ہے تو آپ مجھ سے اوچھیں میں یہ چاہتا ہوں اب یہ الیکٹر لیٹک سال کے جو ٹاپک ہے ہم باہر میں پڑھیں گے ابھی تک جو میں نے پڑھا دیا آپ کہ آپ نے الیکٹر لائٹ اور نون الیکٹر لائٹ میں کیسے پڑھ کرنا ہے آپ نے یہ اسمبلی دیکھ لی یہاں سے ہم نے تھوڑا ازا پڑھ دیا بیسکس پڑھ دیا الیکٹر لائٹس کے ہیں الیکٹر لائٹس کے ہیں نون الیکٹر لائٹس کے ہیں ٹھیک ہے کتھوڑ انوڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری بات کر لیا ہم لوگوں نے انشاءاللہ پیٹا جی ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا الیکٹر لیٹک سال کے کمپوننٹس کہاں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم ہم گلوانک سال کے دیکھیں گے یوزید اے الیکٹر لائٹس کے ہیں پھر گلوانک سال آپ کا آ جائے گا اور اس کے بعد بیٹھا پھر الیکٹر لائٹس کے ہیں بہت ساری یوزید ہیں انشاءاللہ ہم ان کی بات کریں گے پھر کرو گی ان کے بارے میں ہمارا چپٹر مک جائے گا سو یہاں تک کسی بچے کو پرابلم تو نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی